آج اگر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے دھرم سنسد کے نام پر جو نفرت پھیلائی گئی اس میں جو بابا لوگ انوالو تھے ان پر ابھی تک مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا ہے حالکہ اس کو لے کر کے جتیندر نرائن تیاغی عرف پورو کے وسیم رزوی ان پر مقدمہ درج ہوا ہے 153 اے کے تحت برقادہ اتراکھنٹ پولیس نے اس کی جانکاری دی اور وسیم رزوی پر مقدمے کی بات کو ایکسپٹ کیا گیا کہ 153 اے یعنی کہ ایک سمودائے وشیش کے خلاف نفرت پھیلانے کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے لیکن کیا یہ معاملہ صرف نفرت تک ہے اور کیا باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا صرف جتیندر نرائن تیاغی وے انہے کر کے کیوں لکھا گیا باقی لوگوں کے نام مقدمے میں درج کیوں نہیں کیے گئے دراصل حریدوار کے اندر 17 سے 19 دسمبر کے بیچ دھرم سنسد کے نام پر ایک کارکرم کیا گیا جس میں یتی نرسیمہ نند نے تو سو کرو روپے اکھٹے کرنے کی بات کر دی یدی کوئی آتنکوادی گرتی ویڈیو میں انوال ہو یعنی کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے اگر کوئی سنگٹھن بنائے تو اس کو سو کرو روپے اکھٹے کر کے دیں گے لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی کہا گیا کہ مینمار جیسا حال مسلمانوں کا کر دیا جائے گا ساغر سندھ و راج مہاراج نے یہ بات وہاں پر کہی سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف وسیم رزوی عرف جتندر نیرائن تیاغی پر ہی ایف آئی آر درج کیوں کی گئی باقی لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون کون تھا اور اگر معلوم نہیں تھا تو ہم بتاتے ہیں کہ وہاں پر کون کون موجود تھا اس دھرم سنسد کے نام پر جو ادھرم ہوا اس کارکرم میں موجود لوگوں میں یتی نرسیم آنند گری جو کہ ڈاسنا دیوی مندر کے پجاری ہیں اس کے علاوہ سوامی پربود آنند گری جو کہ ان کے ساتھی ہیں اس کے علاوہ سادھوی ان پورنا عرف پوجہ شکن پانڈے جو کہ علیگر سے جن کا تعلق ہے اس کے علاوہ سوامی آنند سوروپ ساگر سندھو راج مہاراج یہ تو وہ نام ہیں جو مین نام تھے اس کے علاوہ منچ پر بارہ سے پندرہ لوگ صرف منچ پر کرسیاں ڈال کر کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ابھی تک کسی کے بھی خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے کیا صرف ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مسلمانوں کے گصے کو تھنڈا کرنے کے لیے دیش کی چھوی کو بچانے کے لیے کیا صرف جتیندر نرائن تیاغی عرف وسیم رزوی کے خلاف ایک سو ترے پن اے کے تحت افیار درج کی گئی کیوں این اے سے نہیں لگایا گیا کیوں یو اے پی اے نہیں لگایا گیا اور کیوں باقی لوگوں کو نامزد کیوں نہیں کیا گیا جبکہ سوشل میڈیا پر ویڈیو سب کے سامنے موجود ہیں کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی ویکتی پر جتنے بھی لوگ یہ سادھو مہاراج بابا لوگ وہاں پر موجود تھے ان میں سے کسی کے بھی خلاف نامزد ایف ای آر کیوں نہیں کی گئی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ